اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں آپ کا کمپیوٹر سائنس انسٹرکٹر سوہیل ارشد اور آج کے اس سیشن میں خوش آمدید سٹوڈنٹس آج کے اس سیشن میں ہم کیوریز سٹارٹ کریں گے ہم دیکھیں گے کہ کیوریز کیا ہوتی ہیں اور کس طرح سے بنائی جاتی ہیں تو شلیئے آئیے آج کا اپنے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ڈیٹا بیس کا ایک آبجیکٹ بیٹا ہم نے پڑھ لیا وہ ہمارے پاس ٹیبل تھا جو سیکنڈ آبجیکٹ آپ کے چیپ نور سکس کے اندر ڈسکس ہوا ہوا ہے وہ ہے کیوری کیوری کیا ہے کیوری کیسی سٹیٹمنٹ کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے ہم انفرمیشن کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں کیوری کا مطلب ہے انکوائر کرنا انکوائری کرنا ڈیٹا بیس کے اندر سے اپنی مرضی سے کوئی بھی ڈیٹا حاصل کر لینا فار اگزمپل ہمارے پاس ایک لاکھ سٹوڈنٹس کا ریکارڈ ہے ان ایک لاکھ سٹوڈنٹس کے اندر سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم صرف ان سٹوڈنٹس کو دیکھیں جن کی کلاس اے ون ہے اب ہو سکتا ہے کہ ایک لاکھ میں سے صرف سکسٹی سٹوڈنٹس کی کلاس اے ون ہو تو ہم کیوری لگا کے اے ون والے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس ایک لاکھ سٹوڈنٹس کے اندر سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون سے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ لہور سے بلانگ کرتے ہیں یا کون سے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ گجرہ والا سے بلانگ کرتے ہیں یا ہم ایک ایسی کیوری لگا لیتے ہیں جس کی مطلب سے ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ کس کس سٹوڈنٹ نے فی سبمیٹ کروا دی ہے یا ہمیں بتا لگ جائے کہ کون کون سے ایسا سٹوڈنٹ ہے جو ہمارے جو ایکزیم ہے ان میں پاس ہے یا ان میں فیل ہے تو ڈیٹا بیس میں جو ٹیبل ہوتا ہے ٹیبل کے اندر تو سارے سٹوڈنٹس کا ڈیٹا سیو ہے اس میں تو ہم جو ہے وہ نہیں اس چیز کو دیکھ سکتے کہ سپیسیفک ریکارڈز کو اگر ہم دیکھنا چاہیں ایکسٹریکٹ کرنا چاہیں وہ نہیں کر سکتے تو اس کے لئے جو ڈیٹا بیس کا سیکنڈ ہمارے پاس آبجیکٹ ہے وہ کیوری ہے کیوری کو ہم یوز کر کے سارے کے سارے جو کام ہیں وہ پروفارم کر سکتے ہیں ہم کیوری کو کریئٹ کر سکتے ہیں کچھ فیلز کے ذریعے بھی مثلا ایک ٹیبل کے اندر جو ہے وہ بیس فیلز ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں اس میں سے صرف پانچ فیلز جو ہیں وہ دیکھ لوں تو میں کیوری کے اندر وہ پانچ فیلز کو سپیسیف کر سکتا ہوں تو وہ پانچ فیلز مجھے اس ٹیبل کے اندر سے ایک سٹیکٹ ہو کے جو ہے وہ نظر آ جائیں گی یا کیوری بیسیکلی ایک کیوری بنی ہو اس کے اوپر بھی لگ جائے نہیں کہ کیوری کے اوپر بھی آپ کیوری لگا سکتے ہیں ہم اس کے اندر کرائٹ ایریہ سپیسیفائی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میرے پاس دو فیلز ہیں میں دونوں کا کرائٹ ایریہ اس کو سپیسیفائی کر دے تو میں کہتا ہوں جی کہ ایسا سٹوڈنٹ جو بورڈ اگزیمز میں پاس ہے اور اس کی جو فیس ہے وہ کلیر ہے تو وہ سٹوڈنٹس کون سے ہیں وہ مجھے دکھا دیے جائیں تو وہ مجھے دکھا دیے جائیں گے اس کے اندر سے اس کا مطلب ہے کہ کیوری انکوائریز جو ہوتی ہیں وہ ہم اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے سیلیکشنز کے ذریعے جو ہیں اس کو کر سکتے ہیں یوزیز کیا ہیں کیوری کے کیوری یوز کی جاتی ہے انفرمیشن کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے ریزلٹ کو ڈسپلی کروانے کے لیے ریکارڈز کو سوٹ کروانے کے لیے کیلکولیشنز پر فارم کروانے کے لیے فار اگزیمپل ہمارے پاس بیس سٹوڈنٹس کی فیسیں اکٹھی ہوئی ہیں میں چاہتا ہوں کہ انکوائر کروں کہ ان بیس سٹوڈنٹس کی جو فیسز ہیں اس میں سے سب سے دعا فیس کی سٹوڈنٹ کی ہے یا سب سے کم فیس کی سٹوڈنٹ کی ہے یا یہ ٹوٹل کتنی فیس ہیں تو یہ ہم کس کی مدد سے کر سکتے ہیں کیلکولیشنز کیوری کی مدد سے کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہم جو اپنا ٹیبل ہے اس کو کیوری کی مدد سے سوٹ کر سکتے ہیں ہم اس کی ویوز بنا سکتے ہیں کیوریز کی مدد سے کہ ایک ٹیبل ہے اس کی ساری فیلز ہم کسی کو نہیں دکھانا چاہتے ہم کسی کو اس کے اندر سے سپیسیفک فیلز دکھانا چاہتے ہیں ہم سیلیکٹ کی کیوری لگائیں گے اور وہ سپیسیفک فیلز جو ہم اس پرسن کو شو کروا دیں گے نیکسٹ ہمارے پاس ایڈوانٹیجز ہیں کیوریز کے کیوریز کے کیا 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 ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں اس میں فلیکسیبلیٹیز ہوتی ہیں یہ فلیکسیبل وے ہے منپولیٹنگ ڈیٹا ان ڈیٹا بیسز ہم اس کیوری کے ذریعے ڈیٹا ایڈ کر سکتے ہیں کیوری کے ذریعے ہم ڈیٹا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کیوری کے ذریعے ہم ڈیٹا موڈیفائی کر سکتے ہیں ایزیلی اس کے بعد ہم کیوری کے ذریعے ڈیفرنٹ ڈیبلز کو جوائن کر سکتے ہیں اور ان جوائن ڈیبلز کے اندر سے ہم جو ڈیٹا ہے اس کو ایکسٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں پھر یہ ایزی ٹو یوز ہوتی ہیں ایک دفعہ خاص طور پر ایم ایس ایکسس کے اندر اگر آپ ایک دفعہ بنا کر رکھ لیں کیوریز کو تو اس کو اب بار بار استعمال کر سکتے ہیں کیوریز کی جو ہمارے پاس ٹائپس ہیں اس میں سب سے پہلے ہے جی سیلیکٹ کیوری سیلیکٹ کیوری کیوں ہی اس کی جاتی ہے یہ ایکسٹریکٹ کرتی ہے ڈیٹا کو ٹیبل کے اندر سے ڈیپینڈز اپ آن از پیسیفک کرائیٹ ایریہ یہ ایک ٹیبل کے اندر سے بھی ڈیٹا لاسکتی ہے اور ایک سے زیادہ ڈیبل کے اندر سے بھی ڈیٹا لاسکتی ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ایکشن کیوریز ہیں ایکشن کیوریز ایسی کیوریز ہوتی ہیں جن کی مدد سے جو ہمارے اگزیسٹنگ ریکارڈز ہیں یا اگزیسٹنگ کوئی ٹیبل ہے اس کے اندر جو ریکارڈز ہیں ان کو کیا کر سکیں چینج کر سکیں چینج مطلب ہم اس ریکارڈ کو ڈیلیٹ کر لیں یا ہم اس ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کر لیں یا اس کو append کر لیں یا ہم ایک نیا table ہی create کر دیں تو یہ action ہے action queries کی مدد سے کوئی action perform ہو رہے ہیں delete کا مطلب ہوتا ہے record کو سیرے سے ہی delete کر دینا update query کا مطلب ہوتا ہے record میں changes کرنا ایک axis add table میں آپ ایک time پہ changes کر سکتے ہیں append query کیا کرتی ہے کسی بھی tables کے last میں record جو ہے وہ add کرتی ہے اور make table query ہم use کرتے ہیں new table کو create کرنے کے لیے اسی طرح سے جو next type ہے queries کی اس کو ہم کہتے ہیں جی cross tab queries cross tab queries normally analysis کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہم data کو get کرتے ہیں اور data کو get کرنے کے بعد ہم اس کی کوئی جیسے sum نکال لیا average نکال لی یا کوئی computational results جو ہیں وہ اس کے get کر لیے یہ ہم cross tab query کی مدد سے کرتے ہیں یعنی کہ اس میں cross tabs کا comparison analysis جو ہے وہ ہمارا ہم سے کر سکتے ہیں cross tab query کے بعد جو next ہمارے پاس ہے وہ parametric query ہے parametric query کیا ہوتی ہے parametric query کا مطلب ہوتا ہے ایسی query کہ جب ہم اس کو چلائیں تو یہ ایک dialogue box کو on کرے اور اس dialogue box کے اندر وہ ہم سے کوئی parameter مانگے یا کوئی information مانگے جو parameter یا جو information ہم دیں گے اس parameter یا اس information کی base پر کیوری جا کے database سے ہمارے لیے data لے کر آئے گی for example ہم result دیکھنا چاہتے ہیں کسی student کا تو جب ہم result کی query کو چلائیں گے تو وہ ہم سے student کا roll number مانگے گا جب ہم اس میں student کا roll number enter کریں گے تو وہ اس roll number کی base پر اس کا result جو ہے وہ show کروا دے گا specifically اسی student کا جو result ہے وہ آئے گا جس student کا roll number ہم نے parameter کے اندر enter کیا ہوگا جیسے board کی website ہے آپ board کی website پر جاتے ہیں result والے دن تو وہاں پر parameter enter کرنے کے لیے ایک text box بنا ہوتا ہے آپ اس text box کے اندر یا dialogue box کے اندر اپنا roll number enter کرتے ہیں اس کے بعد آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو اپنا specific result نظر آ جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے جی parametric query ہے تو query کی ہمارے پاس major کتنی types ہو گئیں چار select action cross tab اور parametric جو action query تھی اس میں delete update append اور make table query جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہیں یہ تو ہو گئیں query کی types ایک بلکل basic simple سی query ہم بنا کر دیکھتے ہیں کہ query create کس طرح سے کی جا سکتی ہے جب ہم query create کرنا چاہتے ہیں تو ہم queries کے object کو click کرتے ہیں queries کے object کو click کر کے ہم create query in design view کو click کرتے ہیں ہم نے create query in design view کو click کیا اور ہمارے پاس یہاں پر tables نظر آنا شروع ہو گئے اب ہم جس table کے اوپر بھی query لگانا چاہتے ہیں مثلا میں student کے table پر query لگانا چاہتا ہوں تو میں اس کو add کر لوں گا یہاں سے close کر دوں گا اب یہ student کا جو table ہے یہ اس design view کے جو options ہیں اس میں نظر آنا شروع ہو گئے اب دیکھیں query بنانے کا طریقہ کار بہت simple ہے میں کیا کروں گا جی میں یہاں سے field select کروں گا جو جو میں دیکھنا چاہتا ہوں for example میں اس میں student کا serial number نہیں دیکھنا چاہتا میں student کا role number دیکھنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر field select ہوگی اور نیچے table یہ table یہاں پر چکے صرف ایک ہی ہے اس لئے یہاں پر باقی table show نہیں ہو رہے ورنہ یہاں سے آپ کو drop down سے table بھی select کرنا بڑتا ہے چلنہ ادھر ہم ایک اور table enter کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جیسے ہم یہ کریں گے تو یہاں پر یہ دونوں tables نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو ہمیں field کے ساتھ ساتھ یہاں سے table بھی select کرنا بڑے گا اسی طرح سے میں second field چاہتا ہوں کہ مجھے student کا name نظر آئے تھرڈ field میں چاہتا ہوں مجھے student کی fee نظر آئے بس مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے اوکی ہے جی یا میں ایسے کر لیتا ہوں کہ مجھے student کے marks چاہیے بس یہ تین fields ہم دیکھ لیتے ہیں یہ student کے table میں سے مجھے role number چاہیے یہ student کے table میں سے مجھے name چاہیے چلے یہ میں اس کو یہاں سے close کرتا ہوں اب وہ مجھے یہاں پہ کیوری کا name پوچھ رہا ہے میں اس کا کوئی بھی name mention کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ marks کے name سے کیوری enter ہو گئی میں اس کو double click کروں گا تو مجھے یہ تینوں fields role number name اور اس کے marks یہ تینوں جو ہیں وہ نظر آنا start ہو گئے اچھا اسی کے اندر ہم تھوڑی سی change کر کے دیکھتے ہیں ہم اس میں criteria بھی لکھ سکتے ہیں اگر لکھنا چاہیں تو ہم اس کو design view میں open کریں گے جسے ہم table کو کرتے تھے یہ نیچے ہمارے پاس criteria آ رہا ہوتا ہے criteria کے اندر ہم mention کر دیتے ہیں جو بھی mention کرنا چاہیں اگر میں یہاں پہ mention کرنا چاہتا ہوں جی کہ وہ والے students آج ہیں جن کے marks جو ہیں وہ less than 500 ہیں یا less than 400 ہیں تو میں یہاں پہ لکھ دوں گا less than 400 اب ہر وہ student جس کے marks less than 400 ہیں یہ میں نے criteria کے اندر لکھ دیا ہے یہ دیکھیں یہ marks کے نیچے اور criteria کے آگے ہیں ٹھیک ہے اب جس student کے marks جو ہیں وہ less than 400 ہوں گے وہ نظر آ جائے گا دیکھیں جی یہ students تھے یہ students تھے علی 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 یہ اس کے marks جو ہیں وہ less than آپ کے 400 ہیں تو یہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے ہم اس کو دوبارہ سے edit کرتے ہیں ہم اس کا criteria change کرتے ہیں ہم less than 450 کر لیتے ہیں اب یہ 450 سے لیچے جس کے number ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے یہاں پہ آپ کو ٹھیک ہے پھر ہم criteria change کر لیتے ہیں مثلاً مثال کی طور پر میں اس کیوری میں آیا میں نے اس کے marks والا criteria ختم کر دیا میں نے names کے criteria میں یہاں پہ لکھا جی کہ ہر وہ student جس کا name a سے شروع ہوتا ہے میں لکھوں گا a steric اس کا مطلب ہے جی کہ ہر وہ student جس کا name a سے شروع ہوتا ہے وہ آ جائے گا یہاں پہ لکھیں گے like a steric میں نے a steric لکھا تو اس نے like خود ہی add کر دیا ہے اگر میں add کرنا چاہوں تو خود بھی add اس کو کر سکتا ہوں اب یہ دیکھئے گا a سے start ہونے والے بچے آ جائیں گے اسلام یہ چونکہ ہم نے multiple times یہ کیا ہوا ہے اس میں enter کیا ہوا ہے relationship میں اس لیے آ رہے ہیں ایک second شاہ جی اس میں سے ہم اس کو remove کر دیتے ہیں صرف یہ table بچے گا اب یہ دیکھیں اسلام اور علی دونوں آ گئے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس جو original table تھا یہ دیکھیں original table کے اندر a سے اسلام اور علی start ہو رہے تھے میں اس کو علی کی جگہ اس کو کر دیتا ہوں جی bus sit ٹھیک ہے اب ہم اس کو close کریں گے اور کیوری میں جا کے دیکھیں گے تو اس صرف یہاں پر اسلام آ رہا ہے جو bus sit تھا وہ نہیں آ رہا کیونکہ علی ہوتا تو وہ آ جاتا جتنے بھی بچے a سے start ہونے والے ہوں گے وہ یہاں پر آ جائیں گے اسی طرح میں اگر اس میں change کر کے اس کو کہتا ہوں کہ like be steric کہ b سے start ہونے والے سارے بچے آ جائیں یہ b سے start ہونے والے یہاں پر سارے بچے آ جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے بس کیا ہے کیوری ہے یہ میں نے آپ کو ایک simple سی کیوری لگا کر دکھائی ہے اب جو next ہمارے lectures ہوں گے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کیوری کے اندر criteria's کو limits کو اس طرح کی چیزوں کو کس طرح سے set کیا جاتا ہے اور جو different different wild cards ہیں جیسے میں نے بھی آپ کو ایک استعمال کر کے دکھایا ہے وہ کون کون سے ہوتے ہیں students آج کے اس lecture میں ہم نے سیکھا کہ کیوری کیا ہے کیوری کے benefits کیا ہوتے ہیں کس طرح سے ہم کیوریز کو create کر سکتے ہیں کیوری کی type کون کون سی ہیں selection کیوریز کون کون سی ہیں action کیوریز کون سی ہیں جن کی مدد سے ہم کچھ actions پرفارم کروا سکتے ہیں اسی طرح سے cross tab کیوری کون سی ہے اور different types جو تھی کیوریز کی وہ ہم نے یہاں پہ discuss کی جو next lectures ہوں گے ہن میں properly ہم کیوریز کو بنانا سکھیں گے امید ہے آج کا جو introductory lectures تھا کیوریز کا وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ next lecture میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ